بزرگوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ تو غالب نے جواب دیا بوڑے ہو گیا ہم یہاں بزرگ نہیں شیخ سادی نے کہا تھا کہ بزرگی باقلست نہ بسا آدمی تجربے سے بزرگ ہوتا ہے سالوں سے نہیں تو اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک بہت چھوڑی عمر کا بزرگ شاعر جناب عباس کمر فالیاں اپنے لیے ہی ہو جائیں جناب عباس کمر یہ غزل کے چند اشار سماعت فرمائیں کہ عشقوں کو عارضوے رہائی ہیں روئیے عشقوں کو عارضوے رہائی ہیں روئیے آنکھوں کی عباسی میں بھلائی ہیں روئیے مطلے میں کام کر دیا عباس آپ نے عشقوں کو عارضوے رہائی ہیں روئیے روئیے مداوائے غمِ دنیا نہیں تو کیا رونا مداوائے غمِ دنیا نہیں تو کیا کم از کم احتجاجِ خدائی ہیں روئیے روئیے مداوائے غمِ دنیا نہیں تو کیا کم از کم احتجاجِ خدائی ہیں روئیے تسلیم کر لیا ہے جو خود کو چراغِ حق دنیا قدم قدم پہ سبائی ہے روئیے دنیا قدم قدم پہ سبائی ہے روئیے اور خوش ہیں تو پھر مسافرِ دنیا نہیں ہے آپ خوش ہیں تو پھر مسافرِ دنیا نہیں ہے آپ اس دشت میں بسابلہ پائی ہے خوش ہیں تو پھر مسافرِ دنیا نہیں ہے آپ اس دشت میں بسابلہ پائی ہے روئیے اور ہم ہیں اسیرِ زبت اجازت نہیں ہمیں کیا کہنے ہم ہیں اسیرِ زبت اجازت نہیں ہمیں رو پا رہے ہیں آپ بدھائیں کیا کہنے آپ بہاہ بہاہ کے لئے رو پا رہے ہیں آپ بدھائی ہے کیا کہنے واہ بہاہ 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 خوش ہیں مشاہرہ لوٹ لیے آباز بھائی ہم ہیں اسیر زبط اجازت نہیں ہمیں رو پا رہے ہیں آپ بدایئے خوبصورت شیر کے لیے آپ کو بھی بدایئے آباز بھائی حرمید بھائی یہ جندگی میں دوسری بار یار ڈالا ہے انہوں نے بہت بہت شکریہ آپ بہت خوش قسمت ہے بہت شکریہ اے غزل کے چند اشار اور سماعت پرنائے کے بے وجہ عمر بھر اسے ڈھونا پڑا ہمیں بے وجہ عمر بھر اسے ڈھونا پڑا ہمیں مہنگا یہ خاکو خون کا کھلونا پڑا ہمیں آئے 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 کیا کہنے ہیں باوا بے وجہ عمر بھر اسے ڈھونا پڑا ہمیں مہنگا یہ خاکو خون کا کھلونا پڑا ہمیں مورت چٹک کے ٹوٹ گئی سبرو زبت کی مورت چٹک کے ٹوٹ گئی سبرو زبت کی اتنے ہوئے اداس کے رونا پڑا آئے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں باوا مورت چٹک کے ٹوٹ گئی سبرو زبت کی سبرو زبت کی اتنے ہوئے اداس کہ رونا پڑا ہمیں اور جب تک جلا یہ ہم بھی جلے اس کے ساتھ ساتھ جب تک جلا یہ ہم بھی جلے اس کے ساتھ ساتھ جب تک جلا یہ ہم بھی جلے اس کے ساتھ ساتھ جب پج گیا چرا تو سونا پڑا ہمیں اور اس کا نہیں ملال کسی اور کے ہوئے 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 دکھ تو یہ ہے ہوئے نہیں ہونا پڑا ہمیں ہم آسماء کے لوگ تھے جنت سے آئے تھے ہم آسماء کے لوگ تھے جنت سے آئے تھے خود کو مگر زمین میں بونہ پڑا ہمیں واہ 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 یا کہنے جیو جیو آپ جوہنا پڑا ہمیں بھائی سب سے کم آپ کی سنچری کا ریکارڈ اب آپ کیوں اور ایک آخری غزل کے چند اشار سمات کر لے کے مجھے خیال بھی آیا مگر اڑان کے بعد مجھے خیال بھی آیا مگر اڑان کے بعد میں آسمان تو چھولوں گا آسمان کے بعد میں آسمان تو چھولوں گا آسمان کے بعد میں اس کی جان بچاتا کہ نین ٹوٹ گئی وہ خواب ہاتھ جو آیا تھا کھینچتان کے بعد کیا خوبصورتی سے استعمال میں بوجھ ہی نہ سکا زندگی کی ہاںک پکار میں بوجھ ہی نہ سکا زندگی کی ہاںک پکار کچھ ایسا سوانگ رچا عمر نے ڈھلان کے بعد کچھ ایسا سوانگ رچا عمر نے ڈھلان کے بعد اور ہمیں خبر ہی نہ تھی ہم بھی داستان کے تھے آرے واہ ہمیں خبر ہی نہ تھی ہم بھی داستان کے تھے یہ بھید ہم پہ کھلا پوری داستان کے بعد ہمیں خبر ہی نہ تھی ہم بھی داستان کے تھے یہ بھید ہم بھی کھلا پوری داستان کے بعد اور شکست منطق آدم کا ہے ثبوت خدا شکست منطق آدم کا ہے ثبوت خدا وہ تھا یقین سے پہلے وہ ہے گمان کے بعد اور کسی کھنڈر سے برامت کیا گیا ہے مجھے کسی کھنڈر سے برامت کیا گیا ہے مجھے ہواے شہر کے اقبالیاں بیان کے بات کسی کھڑر سے برامت کیا گیا ہے مجھے ہواے شہر کے اقبالیاں بیان کے بات میں ایک دو شہر سنا دیتا ہوں خود اپنے ہاؤسلوں کی مرسیا خوانی سے مر جاتے ہیں ہماری پیاس ایسی تھی کہ ہم پانی سے مر جاتے ہیں خود اپنے ہاؤسلوں کی مرسیا خوانی سے مر جاتے ہیں ہماری پیاس ایسی تھی کہ ہم پانی سے مر جاتے ہیں اور بہت اچھا ہوا نین آگئی جلدی ہمیں ورنا بہت اچھا ہوا نین آگئی جلدی ہمیں ورنا کئی کردار قصہ گو کی نادانی سے مر جاتے ہیں اور ہمیں مشکل پسندی زندگی کی سمت لے آئی ہمیں مشکل پسندی زندگی کی سمت لے آئی بہت آسان تھا مرنا ہم آسانی سے مر جاتے ہیں ہمیں مشکل پسندی زندگی کی سمت لے آئی بہت آسان تھا مرنا ہم آسانی سے مر جاتے ہیں اور تمہاری شوب دابازی کا ہم کو پاس تھا ورنا تمہاری شوب دابازی کا ہم کو پاس تھا ورنا یہ دنیا وہ جگہ تھی ہم تو حیرانی سے مر جاتے ہیں یہ دنیا وہ جگہ تھی بہت آسانی سے مر جاتے ہیں تمہاری شوب دابازی کا ہم کو پاس تھا ورنا یہ دنیا اور دو شیر آپ کی وہ ہے کہ انائت اس کی پیشانی پہ جو بل آئے آنا بھائی شیر سنیے گئے اس کی پیشانی پہ جو بل آئے دو جہاں مے اُثَل بَثَل آئے دو جہاں مے اُثَل بُثَل آئے اور اس قدر جذب ہو گئے دونو اس قدر جذب ہو گئے دونو درد کھچوں تو دل نکل آئے کیا کہنے ہیں بہا 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 بتاتے ہیں کیا کہنے ہیں ترنوں میں جناکے جانا ہوں با ت beberد ایک شناکہ شنو اس کی پیشانی پہ چپل آئے دو جہاں میں اُدھل پدھل آئے اس قدر جذب ہو گئے دونوں درد کھینچوں تو دل نکل آئے کیا کہنے پاس بہت کچھ رشیر با 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 دو شیر ترنمی سنگی ترنمی دو شیر سنگی لمحہ در لمحہ تری راہ تکا کرتی ہے لمحہ در لمحہ تری راہ تکا کرتی ہے ایک کھڑکی تیری آمد کی دعا کرتی ہے ایک کھڑکی تیری آمد وقت تھم جاتا ہے اب رات گزرتی نہیں وقت تھم جاتا ہے اب رات گزرتی نہیں جانے دیوار گھڑی رات میں کیا کرتی ہے جانے دیوار گھڑی رات میں کیا کرتی ہے میرے کمرے میں اداسی ہے قیامت کی مگر میرے کمرے میں اداسی ہے قیامت کی مگر ایک تصویر پرانی سے ہسا کر شکریہ 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 عباس دوستو یہ تھے ڈلی سے آئے عباس کمر چھوٹی عمر میں بڑی شاعری کرنا اس کو کہتے ہیں قیامت کی مگر شکریہ 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 شکریہ